جیئر سٹوڈنٹ عزیز طالب علموؑ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ویڈیو لیسن سیریز کے تحت ڈگری سال دوام سیمیسٹر چاروں کے تحت اسے نصر سے قطوط شفیہ افتر کے قطوط کے موضوع پر حاضر ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ سیمیسٹر فرس سیکنڈ ویڈیو لیسن سابق میں پیش کی جا رہے ہیں سیمیسٹر چاروں کے موضوعات پر ویڈیو پیش کی جا رہے ہیں آج کے جو ویڈیو کا جو ویڈیو لیسن کا جو موضوع ہے وہ صفیہ اختر کے قطوط یعنی جیسا کہ اصناف سخن اصناف نصر کی جب ہم بات کرتے ہیں یعنی اردو عدب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسا کہ اردو عدب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا حصے نظم اور حصے نصر تو حصے نصر میں قطوط کی سن کو شامل لکھا گیا ہے تو آج جن کے ہم قطوط کا متعلقہ کریں گے وہ تخلیق کار کا نام ہے صفیہ اختر صفیہ اختر کے قطوط کا آج ہم اس ویڈیو لیسن میں متعلقہ کریں گے سب سے پہلے ہم قطوط کی صنف کیا ہے اس کا تاریخی پسمنگر کیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے اس کے بعد صفیہ اختر کون تھی اور انہوں نے اپنے قطوط کس کو لکھے اس بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے اور آخر میں ان قطوط کا خلاصہ پیش کیا جائے گا اور یہ دیکھتے ہیں صفیہ اختر کے قطوط کا متعلقہ کرتے ہیں صفیہ اختر صفیہ اختر کی وفات سترہ جنوری ونیس سو تیرپن اسوی میں ہوئی ہے صفیہ اختر کی جو وفات ہے وہ اس کی تاریخ ہم کو ملتی ہے سترہ جنوری ونیس سو تیرپن اسوی کو ان کا انتخال ہوا صفیہ اختر کے جو خطوط کے مجموعہ سامنے آئے ہیں ایک ہے زیر لپ اور دوسرا ہے حرف آشنا تو یہ اس کے علاوہ بھی ایک اور ان کا خطوط کا مجموعہ سامنے آیا ہے تو یہ صفیہ اختر کے خطوط ہے جو انہوں نے اپنے شہر جانسار اختر کے نام لکھے ہیں آئیے صفیہ اختر کے خطوط کا متعلق کرتے ہیں خطوط یعنی قد کی جو صنف ہے نصری عدب میں اس کے معنی اور اس کے جو ہے تعریف سے معج واقفیت حاصل کرتے ہیں خطوط خطوط نویسیا مکتوب نگاری خدیم دور سے اظہار کی خصوصیت رہی ہے انگریزی میں عام طور پر لیٹر ریٹنگ اور خصوصی گرجہ کے پادریوں کے درمیان ہونے والی مکتوب نگاری اپسٹل کہا جاتا ہے اردو میں قطوط نگاری فارسی زبان کے زیر اثر پروان چڑی فارسی کے عدیبوں اور شاعروں نے عربی انشاء کے احساس پر اپنی زبان میں قطوط نویسی کو فروغ دیا عام نصری اصناف کی طرح اردو میں قطوط نویسی انگریزی عدیبیات کے زیر اثر پروان نہیں چڑی بلکہ فارسی زبان کے زیر اثر اردو میں قطوط نویسی کا رواج ہوا تب یعنی قطوط لکھنے والے اور مکتوب علیہ یعنی جس کو قطوط لکھا جائے ان دونوں کے آپسی تعلقات اور راز و نیاز کو جس تحریر میں نمائک کیا جائے اسے قطوط کہتے ہیں اور قطوط میں دو شخصیتوں کے درمیان موجودہ تعلقات اور حالات سے واقفیت ممکن ہے یہ قطوط کی تعریف تھی یہ قطوط نگاری کی جو سنف ہے وہ دراصل فارسی عدب کے جہر اثر اردو میں آئی ہے انگریزی میں بھی اس کا رواج عام تھا جو ہے غالب کے قطوط ہم کو اس سلے میں ملتے ہیں مولانا آزاد کے بھی جو غبار خاتل کے عنوان سے بہت سی اہم شخصیات کے قطوط ہم کو ملتے ہیں خط دراصل ایک فرد کے دوسرے فرد کے درمیان میں ترسیل کا ذریعہ ہے یعنی دو شخصیات کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں جو اظہار رائے ہیں یا پھر اپنی جو نیجی گفتگو ہے دراصل وہ قطوط نویشی کے سنف میں آتی ہے آئیے اب قطوط کی تعریف سے واقف ہونے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور مکتوب مکتوب نگاری کے فن کا جائزہ لیتے ہیں دیکھیں کہ کاتب اور مکتوب کاتب اور مکتوب الائیہ کے تعلقات کا اظہار جس تحریر میں ہوگا اسے خطوط نگاری کہا جاتا ہے یعنی جو لکھنے والا کاتب ہے اور مکتوب الائیہ یعنی جس کو قط لکھا جا رہا ہے ان دونے کے درمیان جو تعلقات کا اظہار ہے جس تحریر میں ہوگا ہم اس کو قط کہیں گے یعنی خطوط نگاری کہا جاتا ہے ایک قط لکھنے کے لیے حضب زہل چیزوں پر توجہ ضروری ہے انہی جب آپ کو ایک قط لکھ رہے ہیں تو کن چیزوں کو آپ کو پاس ہو لحاظ رکھنا ہے کن چیزوں کو آپ جو ہے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے نمبر ایک سرنامہ نمبر ایک سرنامہ نمبر دو القاب نمبر تین مطن نمبر چار تعلقات کا ذکر نمبر پانچ اختتامی کلمات نمبر چھے موجزہ بیانی اور نمبر سات مکتوب الہیہ کا پتہ یعنی پانچ چیزوں کو آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھ کر خط لکھنا ہے خط کی پیشانی پر تاریخ مقام قاطب کا پتہ اور نام تحریر کرنا سرنامہ کہلا تھا دیکھیں ہم یہ جو خطوط نگاری کے جو اصول ہیں ساتھ ہم نے یہاں بیان کیے نمبر ایک سرنامہ نمبر دو الخاب نمبر تین وطن نمبر چار تعلقات کا ذکر نمبر پانچ اختتامی کلمات نمبر چھے موجزہ بیانی نمبر سات مکتوب الہیہ کا پتہ اب ان کی تفصیل دیکھئے کہ خط کی پیشانی پر تاریخ مقام قاطب کا پتہ اور نام تحریر کرنا سرنامہ کہلاتا ہے جس کے بعد مکتوب الہیہ کی عمر شخصیت اہدہ اور رشتے کی مناسبت سے مقاطب کرنے کو الخاب کہا جائے گا جس کے بعد نیک توقعات کا اظہار مطن کا درجہ رکھتا ہے اپنے حالات اور مکتوب الہیہ سے رابطے کے ساتھ موسم ماحول اور ربئیوں کا ذکر کرنا تعلقات کا ذکر کہلاتا ہے جبکہ خط کو اختتامی مرحب پر لانا اختتامی کلمات کہا کہلائے گا اور پھر اپنی انکساری ظاہر کرتے ہوئے نام لکھنا یا دستخط کرنا موجزہ بیانی کی دلیل ہے اور سب سے آخر میں اگر مکتوب الہیہ کا نام اور خط اس طرح خط لکھنے کے لئے ان تمام خصوصیات پر نظر رکھنی ضروری ہے اردو میں خطوطنی کاری کے مختلف تاریخ رائج ہیں یہ تاریخ خط کے موضوع کے اعتبار سے عنوان کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں چنانچہ خطوط کو حضب زہل اقسام میں پیش کیا جا سکتا ہے عشقیہ خطوط خانگی خطوط کاروباری خطوط اور دوستانہ خطوط درخواست تب ہی ہم اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے پہلے آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ خط لکھنے کے لئے ساتھ چیزوں کا احتیاط کرنا لازمی ہے آپ کے لئے نمبر ایک ہے سرنامہ نمبر دو ہے الخاب مطن تعلقات کا ذکر اختتامی کلمات موجزہ بیانی اور مکتوب اللہیہ کا پتہ یعنی ان چیزوں کو اگر آپ ان اصولوں کو پیش کرتے ہوئے اگر آپ خط لکھیں گے تو وہ جو ہے ایک درست خط مانا جائے گا اور خطوط نگاری کے بھی بہت سے اخسام ہیں جس کا ذکر آگے آئے گا جیسے کہ عشقیہ خطوط خان کی خطوط وغیرہ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خطوط کی جو اخسام ہیں جی مرد و خواتین کے تعلقات کو جتن خطوط میں ظاہر کیا جائے گا انہیں عشقیہ خطوط کی فہرشت میں شامل کیا جائے گا یعنی ایک مرد اور ایک خاتون کے درمیان میں جو خط کا جو سلسلہ ہے یا خطوط میں جو ظاہر کیا جائے نے عشقیہ خطوط کی فہرشت میں شامل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے رشتہ داری اور خاندان کے تعلقات کو بنیاد بنا کر لکھے جانے والی تحریریں خطوط خانگی خطوط کہلاتی ہیں یعنی جو رشتہ داری اور خاندانی جو تعلقات کی بنیاد پر جو خط لکھے جاتے ہیں وہ خانگی خطوط کہلاتے ہیں تجارت قریداری یا پھر کسی چیز کی طلب کے لیے لکھے جانے والے خطوط کو کارو باری کارو باری خطوط کا درجہ حاصل ہے دوست احباب اور ہم عمر ایک دوسرے سے رابطے کو استوار رکھنے کے لیے جس خسم کے خطوط لکھتے ہیں انہیں دوستانہ خطوط کا درجہ حاصل ہے رخصت ملازمت بیماری داخلہ یا پھر الہائدگی کے موقع پر لکھے جانے والے خطوط کو درخواست کہا جاتا ہے اس طرح مکتور نبگاری کے مختلف انداز اردو میں موجود ہے دور حاضر میں کارو باری خطوط کو اہمیت حاصل ہے اور کارو باری خطوط لکھنے کی مشکلی ایک پورا مضمون سیکریٹریل پریکٹیکل کی پڑھایا جاتا ہے غرض اردو میں خطوط نبیسی کا پن مستحکم ہے عزیز طالب علماء آپ نے دیکھا کہ پہلے تو اصول کیا ہے خط لکھنے کے اس کے بعد اقسام کیا ہے خط کی خطوط کی جیسے کہ بتایا گیا کہ عشقیہ خطوط بھی ہوتے ہیں خان یعنی نیجی خطوط بھی ہوتے ہیں دفتری کاروباری خطوط ہوتے ہیں اور درخواست بھی ہوتی ہے تو مختلف اقسام خطوط کی جو ہم اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو خطوط کی بھی اردو ادب میں ایک اپنی جگہ ہے جیسے کہ غالب سنف کا ابتدا میں بہت اہم رول ادا کیا آئے آگے جانتے ہیں کہ تاریخی خطوط نگاری کا تاریخی جائزہ اردو ادب میں کیا حیثیت خطوط نگاری کی رہی ہے ابتدا میں کس نے خطوط نگاری کا اردو ادب میں آغاز کیا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تاریخی جائزہ اردو میں نصری سنف کی حیثیت خطوط نگاری کا آغاز مرزا غالب کی تحریروں سے ہوا مولانا حالی نے اپنے استاد مرزا غالب کی سوانے لکھنے کے دوران لکھا ہے کہ غالب نے 1850 سوی کے دوران اردو میں خطوط لکھنے کی بنیاز رکھی جبکہ خطوط غالب میں 1846 سوی کے تحریر کردہ چار خطوط موجود ہیں اردو کا جو عدب ہے اس میں خطوط نگاری کے آغاز کا سہرہ مرزا غالب کے سر جاتا ہے جنہوں نے 1850 سوی سے قبل ہی اردو عدب میں خطوط نگاری کا آغاز کر دیا تھا جیسا بتایا گیا کہ مولانا حالی نے اپنے استاد مرزا غالب کی شہان ہے لکھنے کے دوران غالب کے 1850 اسوی کے دوران اردو میں خطوط لکھنے کی بنیاد رکھی اس کا تذکرہ کیا ہے جبکہ خطوط غالب میں 1846 اسوی کے تحریر کردہ چار خطوط موجود ہیں جسے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو میں خطوط نگاری کا غالب کے خطوط کی وجہ سے ہوا 1846 اسوی میں ہوا مرزا غالب کے خطوط کے دو مجموعے اردو مولا اور عوض ہندی کے نام سے شائع ہو چکے مختصر الخاب کے ساتھ غالب نے بے ساختہ خطوط لکھے جنہیں اردو کے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ میں نے وہ طرز تحریر اجات کیا ہے کہ مکاتب کو مکالمہ بنا دیا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے کہا 1846 عدب میں خطوط نگاری کا آغاز ہوتا ہے اور پہلے خط لکھنے والے ہیں وہ غالب ہے اور بخول ان کے میں نے اپنے خطوط کے ذریعے وہ طرز تحریر اجات کیا ہے کہ مکاتب کو مکالمہ میں بنا دیا یعنی ہزاروں میل دور رہ کر رہا کر اور وسل کے مزے لیا کر غالب کے خطوط میں سادگی اور بے ساختہ پن کی وجہ سے ان کے اہمیت سے ان کا نہیں کیا جا سکتا شاعری میں غالب پڑھنے والوں کے لیے خاص کر جو نئے لوگ ہیں ان کی لئے تو بہت مشکل شاعری نظر آتی ہے لیکن ان کے خطوط نیا ہے تھی آسان اور پسند کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں غالب کے بعد اردو کے بیشتر شاعر عدیب کے خطوط اشارت پر ہونے لگے سرسید ان کے نام اور رفقہ کے خطوط شاعر ہو چکے ہیں کیونکہ خطوط آپ اسی تعلقات کے آئین دار ہوتے ہیں یعنی جو خط کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسی تعلقات ہوتے ہیں اس کا آئینہ ہوتا ہے اس میں جھلک ہوتی ہے اس لئے خطوط کے مواد سے زیادہ اسلوب کی اہمیت ہوتی ہے یعنی اسلوب کی اس کے لکھنے کا تاریخ ہے اس کی جو اسٹائل ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے آئی آئے کے بڑھتے ہیں اور خطوط کے بارے میں مدی تاریخ حیثیت کو متعلق علم حاصل کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی تاریخ اہمیت اردو عدب میں رہی ہے خیالات کی پیش کشی میں روانی اور تسسل کے ساتھ زبان اور بیان کی چاشنی برخیار رہے تو ایسے خطوط اہمیل کے حامل سمجھ جاتے اردو میں عجبی مذہبی سیاسی اور ساماجی شخصیت کے خطوط شاہ ہو چکے ہیں سہر سہر ہر دور میں خطوط نگاری کی اہمیت رہی ہے اور زبان اور بیان کی چاشنی برخیار رکھا جاتا ہے خطوط کی اہمیت کے حامل جو سمجھ جاتے ہیں جس میں زبان کی چاشنی پائی جاتی ہے اردو میں اب مذہبی سیاسی اور ساماجی شخصیت کے خطوط مجموعے کی طور پر شائع ہو چکے ہیں جس میں سرسید احمد خان کے خطوط بھی شامل ہے تو ان کو سرسید احمد خان کے خطوط کردو نصر میں اس لئے بھی اہمیت حاصل ہے کہ وہ مسئلہ خوم تھے یعنی خوم کی اصلاح کرنے والے تھے اس ایسیت سے انہوں نے اہباب کو خطوط لکھے خطوط میں دکھائے دیتا ہے سرسید کی شخصیت تھی اس کا جو پڑتو ہے ان کے خطوط میں وہ نظر آتا ہے مولانا شبلی نومانی کے خطوط میں ان کے تاریخ شعور کا وجدان محسوس کیا جاتا مولانا شبلی نومانی بھی بڑے عدیب گزرے ہیں اور ان کے جو خطوط ہیں اس میں تاریخ شعور کا وجدان محسوس کیا جا سکتا ہے مولانا حالی کے خطوط میں اصلاح رجعان کی جھلک محسوس ہوتی ان جو شخصیات جو بڑی شخصیات گزری ہیں ان کے خطوط ہے اس میں جو رنگ ہے اس میں جو اسلوب ہے اس میں جو طرز بیانی ہے اس میں جو زبان کی چاش نہیں اس میں جو اصلاح پہلو ہے اس کی جھلک حالی کے محسوس کی جاتی ہے سلیمان ندوی کے خطوط میں مذہب اور شرائی مسائل کا پرتو موجود ہے ان کے جو خطوط ہے اس میں مذہب کی زیادت نظر آتی ہے شرائی مسائل پر ان کی توجہ ان خطوط میں نظر آتی ہے مولانا ابو کلام آزاد کے خطوط مولانا ابو کلام آزاد ہمارے ملک کے پہلے وزیر تعلیم تھے انہیں ملک کی آزادی میں بہت بڑی خربانیاں دی اور آخر تک رہے مولانا ابو کلام آزاد کے خطوط ہے غبار خاطر کے عنوان سے مجموعی کی شکل میں شائع ہو چکے ہیں اس میں انشاء پردان اسلوب جھلک آتی ہے مولانا شوکت علی مولانا محمد علی اور علماء اقبال کے خطوط میں خومیت اور حریت کے اناثر کار فرمان نظر آتے ہیں اردو میں منظوم خطوط کے علاوہ خواتین کے خطوط بھی اہمیت کے حاول ہے خواتین کے خطوط میں نسائی حصیت کا پردو دکھائی دیتا ہے غبار خاطر کی انشاء پردازی کے مقابل صفیہ اختر کے خطوط ایک فراغ زیادہ شہر پرست خاتون کے جذبات کی نشان دی کرتے ہیں تو آپ کا جو متعلی عدب ہے آپ کی جو نسا وی کتاب ہے اس میں صفیہ اختر کے خطوط ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے آئیے صفیہ اختر کون تھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ان کی شخصیت ان کے فن پر گفتگو کریں گے صفیہ اختر صفیہ اختر وفات با مقام لکنو سترہ جنوری انیس سو ترپن اسفی یہ مجاز لکنے کی بہن اور جان اختر کی شریک حیات کی حیثیت سے صفیہ اختر شہرت رکھتی ہیں صفیہ اختر تھی ان کے پیدائش کا تو ذکر یہاں نہیں کیا گیا ان کا جو وفات ہے سترہ جنوری ونیس تیرپن اس بھی ہے مجاز لکنو کی بہن تھی یعنی جو مشہور شاہر مجاز ان کی وہ بہن تھی اور جان اختر ہے ان کی وہ شریک حیات تھی جائد اختر کی والدہ تھی صفیہ اختر شہرت رکھتی ہیں علیگر سے اردو میں امی کرنے کے بعد جان اختر سے شادی ہوئی یعنی انہوں نے علیگر یونیورسٹی سے امی کیا اور اس کے بعد ان کی شادی جان اختر سے ہو گئی اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے وہ بھوپال چلی آئی اور جان اختر حمیدیہ کالج بھوپال میں اس وقت لیکچرر کے حصے سے اپنے خدمات انجام دے رہے تھے ملازمت کی خاطر و ترقی کے لئے جان اختر نے ممبئی کا رکھ کیا اور صفیہ اکیلی ہو گئی اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ملازمت کی ترقی کے سلسلے میں ممبئی کا رکھ کیا اور صفیہ اس وقت بھوپال میں اکیلی ہو گئی اس دوران انہوں نے اپنے شہر کو مقاطب کر کے خطور لکھے ہیں انہیں زیر لپ کے عنوان سے لگے اور صفیہ اکیلی ہوگی ملازمت اس دوران انہوں نے اپنے شہر کو مخاطب کر کے جو خطوط لکھے ہیں انہیں زیر لپ کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے صفیہ اکیلی 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 ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہی یعنی صفیہ اکیلی 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 اور ترقی پسند تحریک جو بہت عروج پر تھی تو اس تحریک سے بھی وابستہ رہی جس کے ساتھ ہی ان کی فطرت میں مشریقی تحضیب کی دلزادہ ہندوستانی عورت کے حجابات کا پرتو بھی دکائی دیتا ہے زیر لپ ان کی زندگی کی دل کش داستہ ہیں جس میں کرب اور جان سار اختر کی حیات میں ہی انتقال کر گئی ان کی رہلت پر جان سار اختر کی دل ویزہ نظم بھی موجود ہے تفیہ اختر کے خطوط میں مشریقی نسائی حصیت کا بھرپور پرتو موجود ہے اس لئے ان کے خطوط کے مجمع زہر لب غرف آشنا اور انداز نظر ہے یہ تھا صفیہ اختر کا تعرف اور ان کے خطوط کی تفصیلات اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی جو نسائی کتاب میں شامل ہے صفیہ اختر کے دو خطوط ان کا متعلق کرتے ہیں پہلا خط دیکھئے مخاطبت دیکھئے اس کی مسلم گرس کالج علی گر تیرہ جنوری انیس عزیز اختر خوش رہو مسکراتے رہو خیریت لکھوں یا یہ کہوں کہ علم بھی ہے عمل بھی ہے غم بھی بہر قیر زندگی کو راہ پر لانے کی کوشش میں انتشار ضروری ہے اس لئے کہنا بیجا نہ ہوگا کس طرف خیریت ہے اور چمبل کے اس پار خیریت معلوم کرنے کی دور سے گزر رہے ہو زندگی کتنی سونی ہیں اور کتنی آباد یہاں اگر تمہاری عدم موجودگی سے ایک بھیانک ویرانی کا احساس ہے ساتھ ہی ساتھ تمہارے تصور نے دل کے نگا رکھانے کا گوشہ جگمگا رکھا ہے یہ احساس بھی میرے لئے عجیب ندارت رکھتا ہے پھر یہ دو دن مسرسل اسی بہلاو میں گزارے ہیں کہ ملوں گی اور بہت جل ملوں گی کل سے موسم بڑا پر قیف ہو گیا ہے آسمان پر عبر منڈ لارہے ہیں ہلکی ہلکی گڑڑا ہٹ بھی ہو جاتی ہے وقت کے گزرنے کا احساس مدھمسا ہو گیا آگے دیکھیں کہ جن بھر کالج کی لڑکیاں اور ستانیاں ہلہ بولتی رہتی ہیں اس توقع آمیز نگاہ سے مجھے دیکھتی ہے گویا مجھ میں کچھ موٹی ٹکے ہوں نظر آ ہی جائیں گے پھر میری لا پرواہی اور بد پوشا کی کو نظر انداز کرتے ہوئے ضرور کہہ دیتی ہیں کہ فریش ہو گئی ہو گویا یہ بھی غلط ہی ہوتا ہے کیونکہ ستم ضریفی یہ کہ تازہ کے بجائے باسی ہو جی ہوں گواہی دینے پر تیار ہو گئے یا نہیں اس وقت سلمہ اور سیدہ کرامن کاتبین بنی ہوئی میرے دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لکھتے ہیں اور یہ پڑھ رہی ہیں البتہ بیچ بیچ میں ترہ ترہ کے شاعروں کنائیوں سے مجھے اپنی طرف محل لیتی ہے اور پھر خط تنہا رہ جاتا ہے تم خط لکھوگے یا لکھ چکے ہو مشاعرہ کیسا گزرا پر سن یہاں بھی کچھ از خسم مشاعرہ ہونے والا ہے شاید اسرار بھائی آئیں اگر نہ آئے تو کسی محلت میں چند گھنٹوں کے لیے ملنے جاؤں گی کیا ہے مرضی سرکار کی آگے دیکھیں کہ اب تک خط نہ لکھا تو اب لکھو اور بتاؤ کہ کیسے رہتے ہو کیا کرتے ہو اللہزہ تمہارا خیال آتا ہے اور اپنی طرف سے زندگی کی کسی اہم یا غیر اہم مصروفیات کے سلسلے میں آتا ہے معلوم نہیں اپنے اندازے میں کہاں تک درست ہوتی ہوں اور کس خدر غلط کالس کی مصروفیات آر سے شروع ہوگی بیس تک ششمائی امتحانات اور اس کے بعد کرٹیسزم کے ازباق ہیں اپنا پروگرام تمہاری مرضی سے بناوگی بسند کی چھٹیاں کب ہوں گی بجنور جاؤں گے یا نہیں میری صلاح کی ضرورت محسوس کرو تو تکلیف نہ کرنا دوستی کا رشتہ ہمیشہ مضبوط تر ہونا چاہیے یہی میری خواہش ہے کب ملیں گے ہم لوگ سچ لکھو تصویروں کی فرمائے ضرور پوری کروں گی گو کہ ان سے تمہارے مزاق لطیف کو صدمہ پہنچنے کے امکانات زیادہ ہیں بہرحال خصور میرا نہیں تمہاری نظر انتخاب ہے لہٰذا غصہ کرو تو اسی پر کرنا سگریٹ کو میری رقابت پر مبارک بات کہنا بتاؤ کہ زندگی کن کن لمحوں میں میرے بجائے وہ تمہاری ساتھ بنی رہتی ہے اس کمبخت نے ہماری خلوتوں ہی میں کب ساتھ چھوڑا زندگی کا دستور کیا ہے میرا کمرہ کیا کہتا ہے سب کو پیار گھر کو بھی اور اس کی مبہم کلیوں کو بھی تمہاری صفو یہ جو ہے صفیہ اختر کا پہلا خط تھا جو انہوں نے اپنے شہر جان اختر کو لکھا تھا جو آپ کی نسابی کتاب میں شامل ہے وہ آئیے ان کے دوسرے خط کا ہم متعلق کرتے ہیں جو آپ کی نسابی کتاب میں شامل ہے دیکھیں کہ میرے اپنے اختر دوسرے خط کا آغاز ہو رہا ہے دیکھیں کس طرح سے مخاطبت ہے میرے اپنے اختر تمہارا خط ملا غیریت سنی شکر کہ اب اچھے ہو خدا کرے بقیہ تقلیب بھی چلی گئی ہو آج ایوب کا انتظار تھا نہیں آئے کیا بات ہو گئی ایوب سے مل کر خاص خسم کی تسکین ہوتی ہے کیونکہ تمہارے پاس سے آئے گا بہرحال کل شام کا ایک لمحہ میرے لئے اہم تھا یہی چار اپریل کی شام تھی پانس سال گزر گئے جب تم نے پہلی مرتبہ مجھے آواز جی تھی اور میں نے اس کا خیر مخدم کس قدر گرم دل سے کیا تھا پوری تصویر نظروں میں اپنے حساسات غی شعوری سی مسرد اور ایک پنہ سا جھکاؤ کتنی معصوم شام تھی کتنی بے خبر نتیجے سے ناشنا آج میں صرف تمہاری طرف توقع کی نظر سے دیکھتی اور دیکھ سکتی ہوں آج میں تمہارے جگر گوشوں کو اپنے خون سے پرورش کر رہی ہوں آج میری عزت سے تمہاری عزت اور میری بے وقت خرطی میں تمہاری زلط ہے اسی شام کیسے ہستے مسکراتے ہوئے دو چار منٹ کو مل بیٹھتے تھے اس کے بعد تم نے اپنا راستہ لیا میں اپنا ٹھکانے پر رہے گئی کس کس کو کسی سے شکایت نہ تھی آج تم میری سرپرستی میں خفیف سی کوتائی بھی کرو تو میرا دل لے لگے اور اگر میرے دل میں تمہاری گنجائے ذرہ برابر بھی کم ہو تو تم مجھے ختم کر دینا بہتر سمجھو گے آگے دیکھیں زندہ ہوں اور پڑھائی میں مصروف لکنو جانے کی نیت برابر کر رہی ہوں مر کتابوں کا مسئلہ خاص تیڑا نظر آ رہا ہے یہاں تو میاں کی مدد سے کچھ چیزیں مل رہی ہیں وہاں سارے راستے مزدود ہوں گے پھر مشورہ بھی نہ مل سکے گا لیکن جادو کی خدمت کا مسئلہ لوگوں کی ویعہ سے گھر میں بے آرامی دونوں چیزیں بہت پریشان کر رہے اقل کام نہیں کرتی کہ کس طرح سونچوں حل تو یہی ہے کہ لکھنو چلا جائے مر پڑھائی دیکھتی ہوں کیا کتابیں بھیجتے ہو اس طرف آن دس دن میں معقول پڑھائی ہو گئی تو بھاگ نکلوں گی اختر کچھ جانتے ہو کتنی بے آرام اور بے مزہ زندگی گزار رہی ہوں میں آئندہ سال اس گاڑی کو خطہ ہی نہ گھسیٹ سکوں گی دھائی سال میں نے تمہیں اپنی فکروں سے بچایا اور اب بعد میرے بس کی نہیں اب تمہیں مجھ کو اپنے سائے میں لینا ہی پڑے گا سمجھے تمہیں میری ضرورت نہ بھی ہو تو مجھے تمہاری ضرورت ہے کیا یہ کافی نہیں بولو قط لکھو اپنا حال لکھو مجھے محسوس ہونے تو دو تم سے دور رہ کر بھی تم سے پاس ہوں میرا دم الجنے سے لگتا ہے بعض بعض وقت تمہاری صفو تو یہ صفیہ اختر کے دو خطوط تھے جو آپ کی نصابی کتاب میں شامل ہیں جس کو ہم نے آپ کے متعلق کے لئے یہاں پیش کیا ہے آئیے صفیہ اختر کے ان خطوط کا خلاصہ یہاں پیش کر جاتا ہے بغور سمات فرمائیں کہ صفیہ اختر اردو کے مشہور شاعر جان نصار اختر کی بیوی تھی وہ بھوپال میں مسلم کالج میں پڑھاتی تھی جان نصار اختر نے فلوی دنیا میں جگہ بنانے کے غر سے بھوپال سے ممبئی کا رخ کیا اب بھوپال میں صفیہ اپنی دو لڑکیوں کے ساتھ رہ گئی شہر سے دوری کا احساس ان کے خطوط کا اہم انصر ہے صفیہ اختر کا منتقب شدہ پہلا خط تیرہ جنوری ونیس سو چوانوالیس اسوی کو لکھا ہوا ہے جس میں جہاں شہر کو خوش رہنے کی تعقید کی ہے وہیں اپنی بے بسی اور بے چینی کا اظہار بھی کیا ہے وہ ان سے دور رہ کر کس قدر ذہنی اور جذباتی کرب کا شکار ہیں اس کے ساتھ ساتھ اتبار کا اظہار بھی کیا ہے کہ جلد ملاقات کا احساس اس جدائی کے سخت لمحوں کو کچھ دیر کے لیے گوارہ بنا دیتا ہے وہ اس بات کا بھی احساس رکھتی ہیں کہ شہر بھی ان کی جدائی سے یقین بے چین اور مسترد ہوں پر حیرانی ہوتی ہے جب ان کا چاہ چوبن ہو ایک فریب ہے اندر سے ہجر کے کرب میں نیم مردہ ہو چکی ہے اس کا اندر دا صرف ان کے شوہری لگا سکتے ہیں اپنی بیٹیوں کا ذکر کرتے ہوئے لگتی ہیں کہ سلمہ اور سادیہ سیدہ ہر وقت ان کے گرد ان کی وہاں کی کیا مصروفیات ہیں مشاعرہ کیسا رہا اپنی مصروفیات میں ہر دم شوہر کے خیال سے لگے رہنا کا ذکر کرتی ہیں شوہر کے دوست اثار بھائی کے علی گرد کے مشاعرے میں آنے کا ذکر کرتے ہوئے ان سے ملنے کی اجازت چاہتی ہے جو ان کے وفاشار کالج کی مصروفیات چشمہی امتہم برسات کی چھٹیوں اور بجنور جانے کے بارے میں استفسار وغیرہ جیسی باتوں کو لکھا ہے ساری باتیں ان کے شوہر سے بے تکلف ہونے اور انہیں اچھا مشیر تصور کرنے کی دلیل ہیں آخری پیرگراف میں شوہر کی جانے سے تصویروں کی فرمائش کا ذکر سگریٹ نوشی پر تنخید شوہر کو سخت خیال لکھنے کی تاقید آخر میں سلام اور اپنایت کا اظہار کرتے ہوئے تمہاری صفیہ تحریر کرتی ہیں گر صفیہ کے خط سے فراغ بیوی کو بے چینی اور شوہر سے بے پناہ محبت کا پتہ چلتا ہے شوہر کے بغیر گزرنے والے زندگی کے بے قیفی کو بھی اس خط میں محسوس کیا جا سکتا ہے صفیہ اختر کا دوسرا خط بھی پہلے خط کی ترابنے شوہر سے دوری کا فراغ زداد زندگی کا عائنہ ہے اس خط کی ابتدام صفیہ نے شوہر کے خط کے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے اس خط میں صفیہ ان لمحات کو یاد کیا ہے جہ پانچ سال پہلے اوجان نسار اختر سے ملی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے لمحات کی خوشبو صفیہ آج بھی محسوس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جن محبت کا حاصل اپنی دو بیٹیوں کا ذکر کرتی ہیں جن کو اپنا خون پلا کر پرورش کر رہی ہیں وہ شوہر کو احساس دل رہی ہیں بیوی کی ناخدری شوہر کے لئے زلط کا باس ہوتی ہے اس لئے بیوی اور بچوں کے سرپرستی میں وہ لا پرواہی سے کام نہ لے ختم آگے لکھتی ہیں کہ دھائی سال سے شہر سے دور رہ کر وہ مسائب کا شکار ہیں ان کا سکون چھین گیا ہے پڑھائی کتاب کالج کو مسروفی نیجی مسائل اور مشکلات غرض ان سب سے سکون چھین جانے اور زندگی کے بے آرام مہونے گلا کے آئے اس پیاغراف میں ذمہ داریوں کے بہت سے تھکی ہوئی گفہ شار بیوی کا اکس ابرتا ہے وہ چاہتی ہے کہ چلے آئیں کیونکہ صفیہ زندگی کی گاڑی کو آگے مزید لے جانے کا حوصلہ نہیں رکھتی اس خط میں صفیہ نے جہاں شہر کی خیریت پر اتمنان کا اظہار کیا ہے وہیں اپنی پانچ سالہ پرانی ملاقات کا ذکر کر کے ان کے لمحات کی خجبوں سے ذہن کو موت تر کیا ہے ان دھائی سال کی جدائی سے بیبس اور مجبور ہونے کا اظہار کیا ہے جوہر کو آگے آ کر گھر کی ذمہ داریوں کو سمال لینے کی خواہش ظاہر کی ہے ہنے صفیہ افتر کے ان دو خطوط کا مجموع کا ہم نے متعلق کیا کہ کس طرح سے جوہے وہ اپنے شوہر سے دوری کا اظہار ان خطوط میں کر رہی ہے اور جوہے انداز کی گفتگو شوہر اور بیوی کے درمیان ہو رہی ہے واقع جدائی کا مرحلہ ہے اور ہر ایک کے لئے ناقابل برداشت ہوتا ہے صفیہ اختر کی شادی کیونکہ جان نسار اختر سے ہو چکی تھی اور وہ فلم انڈسٹری میں کام کے لئے مومبئی میں قیام پذیر تھا اور بھوپال میں لیکشور شپ کے فرائد انجام دے رہی تھی اس وقت کی جو فاختیں رہی ہیں اس کا ذکر کرتی ہیں پھر جو تنہائی کو ایک جو ہے کرب کی طرح محسوس کرتی انہیں باتوں کو ان خطوط میں پیش کیا گیا ہے امید کہ آپ دیگر جو ہمارے اردو کے اہم خطوط نگار ہیں جیسے مرزا غالی مولانا عبول کلام آزاد اللہ مائقبال مولانا شبلی نومانی مولانا حالی ان تمام کے خطوط کا مطالعہ کیجئے ریاقتہ پہ ان کے خطوط کے مجموع آپ کو مل جائیں گے آج کے اس ویڈیو میں اجازت دیجئے شکریہ شکریہ خدا حافظ موسیقی